اسلام علیکم بی ایسی پارٹو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ کا ٹیچر ہوں گولام اینودین آج کا بیٹا جو ہمارا لیکس ہے پاکستان میں گنے کی بیٹا گنے کی بیٹا ہے یہ گنہ جو ہے اس کا جو ابائی بطن ہے وہ برس کی رہے ہیں اور یہ صدہ بہا کہلاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو تعریف کرواتا چلوں کہ اس کا تعلق بھی جہاں وہ گھاس کے خاندہ ہے اور اس کا تعلق بھی بہتا دیا برسگیر ہے اور یہ فسیل کے لیے نو یا دن درکار ہوتا ہے اور جہاں اور گرم علاقوں میں اس کی پیداوار بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے لیکن جہاں وہ اس کو اور گرم علاقوں میں بھی جہاں وہ کاشت کیا جا سکتا ہے اس کے بعد جہاں اس کی جہاں وہ کاشت ہے موسم بہار یا فروری کے مہینوں میں جہاں وہ شروع ہوتی ہے لیکن بعض علاقوں میں جہاں جہاں وہ مہینوں میں جاری رہتی ہے اور اس فسل کو پکنے کے لیے نو بارہ ماہ کا جہاں وہ عرصہ درکار ہوتا ہے اس لیے اس کا شمار دونوں ہوتا ہے فسل ربی اور فسلے خریر آئیے پھر تعلیم میں لگتا ہے آپ کو سب سے پہلے آپ آج کریں گے اس کے لیے طبعی موضوع حالات طبعی موضوع حالات میں درجہ حالات پانی مٹی پھر اس کے غیر حالات کون سے ہیں جن کو ہم ماشی کے لیے کہتے ہیں ان حدوں کا جدید اس کے بعد جدید ٹکنالوجی کا استعمال اس کے بعد منڈیوں رسول سب سے پہلے جو حالات اس میں گرم مرتوب گرم مرتوب جو ہے وہ مرتوب 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 موسم پایا جاتا ہے پاکستان اور موتدر علاقوں میں اس کا یہ تمپریچر جو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ یا نیم موتدر علاقوں میں یعنی کہ فروری یا فروری کے بس میں جب تمپریچر تک ہو جاتا ہے اور ٹوانٹی فائیو کے لگ بگ یعنی کہ تمپریچر ہوتا ہے جب اس کی جاتی ہے تو کار جو ہے تمپریچر ٹوانگری ٹھائٹی ڈگری پہنچ جاتا ہے اور فروری میں مئی میں ٹھیک ہے جی یا موسم بہار میں مارس میں اس کی جو ہے وہ فصل کاش کی جاتی ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ جو ہے وہ پوائنٹ ہے وہ ہے اب جو پوائنٹ اس کی جو یعنی کہ ان علاقوں میں کاش کی جاتی ہے بارش جو ہے وہ زیادہ برسے یعنی کہ وقفے وقفے سے سوری برسے زیادہ نہیں وقفے وقفے سے لیکن بیٹا پاکستان جو ہے ایک ایسا لیجن ہے جو بارش جو ہے وہ وقفے وقفے سے نہیں برستے لیکن اس کی گزرہ کرنے کے لیے ہم مسنوی جو ہے بزرہیا پاشی یعنی کہ نیو یا ٹیوویل وقیرہ سے جو ہے وہ اس کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے گرم خوشک جو ہے موسم ہے یعنی کہ میں نے آپ پہلے بتایا کہ گرم مرتوب مرتوب ٹھیک ہے جو گرم خوشک موسم اور خوشک سرد موسم اس فصل کے لیے جو ہے بنوکسان دے گیتا ہے اور مٹی کیسی ہونے چاہیے اس کے لیے ذرخیز مٹی دریائی مٹی جو ہے وہ ہونے چاہیے اور جس میں نبات آتی اجزاء زیادہ فائد ہے کیونکہ اس کی فصل نے دس سے بارہ ماہ میں جو ہے وہ پکر جو ہے وہ تیار ہونا ہوتا ہے یا نوeties میں تیار ہونا ہوتا ہے تو اس کے لیے زیادہ سے نبات آتی جو ہے وہ اجزاء ہونے چاہیے جو کہ اس کی جو ہے وہ فصل کے لیے نہائی جو ہے چار جو ہے بنوشن امیاء کے لیے ثابت ہوتے ہیں پھر اس کے بعد معاشرے عمل میں خادوں کا بروقت استعمال ہونا چاہیے اس کی فصل کو چاہیے وہ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ استعمال ہونا چاہیے اس کے بعد جدید اقسام یعنی کہ اس کی جو ہے وہ نسل جو ہے یعنی کہ اس کی جو ہے وہ اچھی سے اچھی اقسام کو جو ہے کاش کیا جائے تاکہ اس کی بہتر سے بہتر جو ہے وہ پیدا بار لی جدید کا استعمال ہے اس کے لیے جدید سے جدید جو ہے وہ سائنسی طریقہ استعمال تاکہ پیدا بار زیادہ پیدا سکے منڈیوں تک رسائی جب یہ فصل کارٹ لی جاتی ہے اس کی رسائی منڈیوں تک ہونے چاہیے تاکہ جو ہے وہ کسان کو جو ہے وہ نقصان نہ ہو اور کسان جو ہے وہ اس کے جلد سے جلد ہے وہ منافع کما سکے بلا سو جو ہے وہ قرضے دینے جائیں گے غریب پسانوں کو اور جو MacBook سانوں کو جو ہے وہ قرضے آہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بہتر بنایا جائے زیادہ سے زیادہ جو ہے جو ہے تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ منافع کما سکے اب اس کے بعد اس کے پیدا باری علاقے کون کون سے ہیں یا اس کا استعمال استعمال اس سے جو ہے بیٹا چینی بنائی جاتی ہے گھڑ بنایا جاتا ہے بکر بنائی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے جو ہے وہ بیج جو ہوتا ہے اس کا بیج ہے وہ ٹکڑے ہی اس کے ہوتے ہیں یعنی کہ گھڑے کر لیے جاتے ہیں اور اس کا ذمہ بوجھ دیا جاتا ہے جو اس کا چھلکہ ہے یعنی کہ چینی بنانے کے بعد گھڑ بنانے کے بعد شکر بنانے کے بعد دلکہ بجتا ہے جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ گھڑے کر لیے جو ہے وہ ان کے کاغذ بنایا جاتے ہیں اور اندر کے طور پر بھی اس کے چھلکے کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے جو ہے پاکستان میں صوبے جو ہیں اس کی پیدا بار میں مفید ہیں جو ہے صبح پنجاب ہے اور صبح سرحہت ہے اور پنجاب میں جو علاقے صبح پنجاب کے جو پیدا باری علاقے ہیں وہ ہیں فیصلہ باب ملتان گودہ پیشابر پور رابر پور جو علاقے ہیں یہ سرحہت فہریس تھے اور کے بعد سندھ میں پیدا بار ڈیویزن ہے اور سکھے پیشنے نمبر صبح میں دان اور زیلہ جو ہے پیشابر کے علاقے کرنے کی پیدا بار میں نہائیت اہمیت کے حامل ہیں اور اس کے علاوہ بنوں میں دیڑا اسماعیل خان میں پیشت ہوتی ہے اور یہ جو ہے ہماری دوسری نگت آبر فصل ہے اس کو جو ہے وہ پیش کر اس کو جو ہے وہ اسے چیزیں بنا کر چینی گھڑ بغیرہ شکر بنا کر ہم باہر بیٹھتے ہیں جسے ہم جو ہے وہ بہت زیادہ منافع کما سکتے ہیں اگر اس سنت میں ہم زیادہ جو ہے ترقی کریں اس کے اوپر حکومت زیادہ تبجدے تو یہ جو ہے وہ ہماری معاشیت کے لئے بہت بہتر ثابت ہوگا آج بیٹھا اگر آپ کے ساتھ ہم سے ویڈیو کمنٹ کے نیچے کمنٹس کر کے تو لہٰذا آج کے نیچے ہوں گا اللہ علیکم سزاک اللہ قیدہ اپنا خیال رکھیں